وہ تیخانہ موت کا گھر ہے وہاں ایک خوفناک شیطانی بلا ہے میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسی نے سب کو مارا ہے کس نے مارا ہے؟ ایک زیدہ لات بہت ہی بیانک ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے وہ وہ ہم سب کو مان ڈالے گا اس حویلی کو پوراں چھوڑ چلو گنگاپور کی اس پہاڑی کے پاس تمہیں جانا کہاں ہے؟ پرانی حویلی میں اس حویلی کے بارے میں بڑی عجیب عجیب کہانیاں سنی ہیں گاؤں والوں سے اس رکی ہوئی گھڑی کے ساتھ ساتھ یہاں کی ہر چیز تھم چکی ہے اس پہنگی کے پیچھے ایک ایک کھوپناک ہاتھ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا پان سنگھ وہ شیطان درجل میری دونوں بچیوں کو اٹھا کرنے گیا ہے وہ ان کی بلی چڑھا رہا ہے یہ ہے اس خزانے کا نقشہ اس پر ایک نقشہ بناوا ہے جو گنگاپور کے حویلی کے تیخانے کے اندر جانے کا راستہ بتاتا ہے اس تیخانے میں آرتی کے پتا رگویر سنگھ کا کڑوڑوں کا خزانہ چھپاوا ہے لیکن اس خزانے تک پہنچنے کا یہ ادھورا نقشہ ہے ویجیمت میں لوکٹ ضرور دوں گا لیکن اصلی نہیں نقلی اصلی میرے پاس رہے گا تم لوگ تیخانے کے اندھیروں میں بھٹکتے رہو گے خزانے پر قبضہ میرا ہوگا علاش نہیں پدی کے مٹی سے بنے ہوئے اس شیطان دیوتا کا جسم ہے کسی کے پاک بدن سے ٹپ کے ہوئے خون کی بلی اسے پھر سے نہیں زندگی دے سکتی ہے یہ دھرتی اب اب کسی اور بے گناہ کے خون سے نہیں رنگے گی قسم اس درگا ماں کی میں اس شیطان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا موسیقا موسیقا میرے پیوشل